سابق وزیراعظم نوازشریف پاکستان واپس پہنچ کر ایک بڑے جلسے سے خطاب میں اپنا لاحے عامل اور پارٹی کا بیانیاں عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی تقریر سے تحریک انصاف اور بیپس پارٹی کی قیادت نے یہ امید باندھ لی تھی کہ وہ نام لے کر مجھے کیوں اور کس نے نکالا پر بات کریں گے لیکن ان کی تقریر موجودہ حالات اور توقعات کے بلکل این مطابق ہی ثابت ہوئی نوازشریف یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی حکومت میں آنے تک ملک کو مفاہمتی سیاست اور دھیمی تقریر کی ہی ضرورت ہے اس وقت یہ تاثر بن چکا ہے کہ میاں نوازشریف چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں اس تاثر اور ان کی واپسی پر بھرپور پروٹوکول کو تحریک انصاف اور بیپس پارٹی دونوں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں نون لیگ گزشتہ برس ہیں اس فیصلے پر پہنچ چکی تھی کہ نوازشریف کے واپسی کے بغیر پارٹی اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت حاصل نہیں کر پائے گی لیکن نون لیگ یہ فیصلہ بھی کر چکی تھی کہ ان کی واپسی سابق چیف جسٹس عمر اتاب اندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہوگی تقریباً چھ ماہ پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ نوازشریف نے قبر کے ان حالات میں پاکستان واپس جانا ہے اور ہوا بھی اسی طرح اگر ان کی واپسی واقعی ڈیل کا نتیجہ ہے تو پھر یہ سمجھوتا بہت پہلے ہو چکا ہے نون لیگ کے قائد میں سلسل یہ مطالبہ کرتے رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضی ہے کہ دوہزار سولہ میں عمران خان کو لانے کے لیے جو جو کروایا گیا کیا جائے اور اسی طرح انڈو کیا جائے ڈیل یا نو ڈیل کی بحث سے آگے بڑھ کر نوشتہ دیوار کو پڑھا جائے تو نوازشریف اس وقت اگلے وزیراعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ تحریک انصاف عام انتخابات تک سکڑتی ہی جائے گی لیکن نون لیگ کے لیے وزارت عظمہ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں جتنی آسانی سے مخالف جماعتوں نے نوازشریف کی واپسی کو ڈیل سے جوڑ کر وزارت عظمہ کو بھی ان کی جولی میں ڈال دیا ہے میاں نوازشریف کا سب سے بڑا چالنج پارٹی میں موجود دھڑے بندی ختم کر کے اپنے ووٹر کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرنا ہے نون لیگ کو خود سے یہ سوال کر کے جواب بھی ڈھوننا پڑے گا کہ آج کتنے فیصد نوجوان ووٹر ان کی طرف مائل ہیں اس میں دور آئے نہیں کہ نون لیگ کے پاس مضبوط ٹیم ہے لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں 65 فیصد عبادی 30 سالیاں اس سے کم ہے پارٹی کو اب ہر سطح پر قیادت میں نئی نسل کو آگے لانا پڑے گا نوازشریف بے شک خود ہی قائد رہے کیونکہ ووٹ صرف ہی نیکہ ہے لیکن انہیں اب مریم نواز کو آگے لانا کر بھاری زمداریاں ساوپ دینی چاہیے 1988 کے بعد سے نوازشریف پنجاب کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں نون لیگ مشکل سے مشکل حالات میں بھی پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اُبھرتی آئی ہے جس کی بڑی مثال 2018 کے انجینئر انتخابات ہیں جس میدان لیگ کے باوجود نون لیگ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بن کر اُگری لیکن نون لیگ کی قیادت کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ آج زمینی حقائق 2018 کے مقابلے میں بہت زیادہ بدل چکے ہیں اور پارٹی کو اگر انتخابات جیتنا ہے تو نئے حالات کو مدنظر رکھ کر ہی میدان میں اترنا ہوگا 2018 میں پارٹی پنجاب کے دو مضبوط کیلئے راولپنڈی اور فیصل آباد کھو چکی ہے اور اس دفعہ بھی جیٹی روڈ کے شہری حلقوں میں کانٹی داروں مقابلہ ہوگا جس میں نوجوان ووٹر کا کردار سب سے اہم ہوگا ایک اور بات جو تمام جماعتوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ 2018 میں جس طرح قبل از وقت انتخابات دھاندلی اور آٹی ایس ناکام کروایا گیا اس قسم کی ننگی دھاندلی کروانا اب ممکن نہیں رہا